حضرت عبداللہ بن عضافہ سامین اکی کیا جی جی رومی بادشاہ نے قید کر لیا انہیں سنے ہو ایسی حضورتِ غلام بوں فڈے ہیں کیوں جی ہاں فقر میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا سمال فقر و فخری کا رہا شانِ امارت میں باب و رنگ و خال و خد چہاجت روح زیبارہ کیوں جی اکبال کہنے تھا ہے کپڑے تھٹے ہوئے کپڑے ہیں سپر پاوراں دے دربارے چلے گئے تاہیاں تو اسیسن صاحبان ہوئے کے تے نعمان بن مکرم نونا مٹی نونا ٹوکرا بھار کے بتاو رہے مٹھائی دیتا سی انہاں دیاں پگڑیاں دے انہاں دے جسم تے تلوارہ وے کیوں اسیسن اے لہاں لوگیں ساڑے نہ لنے اکبال کہنے تھا تنو پتہ نہیں سمال فقر و فخری کا رہا شانِ امارت میں باب و رنگ و خال و خط چہادے ضرور ہوئے زیبہ آرہا اکبال کہنے تھا جی تے حسن ہوئے نا او تے سرخیاں پوٹران دی محتاجی نہیں ہوا دی صاحبان ہوئے نا صاحبان ہوئے نا سونے کپڑے تے سونے رنگ تے میچنگ سوٹ تے وڈیاں سواریاں تے جناب فلانی گڑی تے فلانا گھوڑا فرماوس سا جڑا حسن ہوئے حسن ہوئے نونا آجاتی نہیں ہوا دی اوہ ایڈے وڈے شاہن شاہن حضور تے انہوں تے اکھا میں سونا تے مٹی برابر کر بھی تے کیوں جی میں اس اسلام کی بات کرتا ہوں تائیاں تے فیر انہوں نے مٹی دا ٹوکرہ دے دیتا ہوں انہوں نے مٹی دا ٹوکرہ دے ہو انہوں نے حالتاں ویکھو انہوں نے پگڑیے ویکھو انہوں نے جسم ویکھو حضرت نومان بن مکرن حضرت سعید ابن ابھی وقاص دے جناب قاسد بن کے آئے انہیں جناب مزاگ کی تا انہیں کہا جناب مخمل چڑھا کے کہنے لگا جناب آپ نے سپس الار نو مٹھائی دے دینا چونکہ یہ خیر سگالی کے لئے آپ تشریف لائے تھے تو یسے یسے آپ فرما دیں جو میں مٹی دے ٹوکرہ نو آت پایا میں نو سمجھ آگئی مٹی لیکن میں چوم کے موٹے دے راخلہی کیوں جی غرض میں کیا بتاؤں تجھ کو کہ وہ سہرانشی کیا تھے اگر چاہوں تو نقشہ کھینج کر الفاظ میں رکھ دوں اکبال کہنا جی میں چاہوں ہونا وہ منظر کی سی نومان بن مکرن آئے کے میں سن پھر مٹی کے میں چاہی پھر جا کے ساتھ ابن ابی وقالتے سامنے انجن کر کے رکھی کے میں پھر ساتھ ابن ابی وقالتے سامنے گل کے نہیں کی تھی اکبال کہنا اگر میں چاہوں تو نقشہ کھینج کر الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے فضو تر ہے وہ نظار اکبال کہنا تہنے تو ساری زیدن جسم تو ہے باہر میں ہویا کپڑے پھر گھار پھر لیٹرینہ پھر میچنگ ٹیلہ کیوں جی پھر میچنگ کپڑے پھر پتران دے بھی آ پھر پوتران دے بھی آ کر دیں دنیا تو جاڑا ہے وہ تیلوں کی پتہ ہے کہ انہاں پھٹے ہوئے کپڑے آنا نومان بن مکرن اور مٹی دا ٹوکا کے میں چاہیا حضرت ساتھ ابن ابی وقالتے سامنے ہستے ہستے جاں کے کرنے لگے مبارک ہوئے جی یزدگر نے اپنے وطن دی مٹی خودہ والے گرگ دی والا بے تو جو میں آج ویسے رسول اللہ دے مبارک خط سنانے سے حضور نے تو خط بھیجے نا جدو نا حضور دے خط نہ مننے پھر حضور دے غلام تلواراں پکڑ کے چلے گا پہلے تو انہوں حضور نے سمجھایا نہیں سی بات جاؤ گے کلمہ پڑھو بات جاؤ گے تو سنجدو نہیں مننی اور آئی خالد بن ولید دی تلواراں اور آئے ساتھ ابن ابی وقاس پھر آئے سارے سمجھ آئی اے باتیں جیڑی گل کرنا لی اپنے آپ نو بدلو دین ناڑ کھڑے ہو وہ دین ناڑ کھڑے ہو وہ اور دین ناڑ بڑی دلیری ناڑ کھڑے ہو بلکل اسی جنہ دیاں گلہ کرنے ہو جنہیں اے ہو جیساں پھر صحابہ نے اے ہو نہیں کہ حضور دے خط لکھے ہوئے دی پھر لاج رکھی پھر سمجھا میں بھی گھوڑے پاتھ دیتے ہیں فرمایا حضور نے جی خط لکھے کیسر ہو کس رہاں نجاشی سارے ہیں حضور نے خط لکھیا فرمایا اب میں آ گیا ہوں اب کلمہ پڑو آج کلمہ پڑو